اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا ہر روز پہلا موضوع قرآن ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ کا فرمان اللہ نے فرمایا اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتلاتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم راست گو ہو ایسے بددو دراصل اسلام لاکر یہ احسان جتلانا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو ہم تو تمہارے متی خود بن کر آگئے تمہیں ہمارے خلاف لشکر کشی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور ان سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہماری طرف توجہ دیجئے توجہ فرمائیے اور اموال غنائم میں سے ہمیں بھی کچھ مال دے دیجئے اس کے جواب میں اللہ تعالی نے اپنے نبی سے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اسلام لائے ہو تو اپنی ذاتی غرض کے لیے تم اسلام لائے ہو ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوتا جو دوسرے کافروں کا ہو رہا ہے اسلام لانے کا مجھ پر کیا احسان دھرتے ہو بلکہ تم تو اللہ پر احسان جتلانا چاہتے ہو بلکہ اللہ نے تو تم پر احسان کیا تمہیں اسلام کی توفیق دی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے تمہیں مار کھانے سے بچا لیا لہذا ناظرین مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو اسلام ہم نے لایا ہے ہم جو مسلمان ہوئے ہیں تو اس سے ہم نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان بنا کر کے اس سے بڑھ کر بھی ایک اور احسان یہ کیا کہ اللہ تعالی نے ہمارا شمار ان لوگوں میں کیا ہے جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں شرک و بدات کو چھڑنے والے ہیں اس سے دور رہنے والے ہیں یہ بہت بڑا اللہ کا احسان مجھ پر اور آپ پر ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں اسے کسی بھی صورت میں لوگوں کو دیکھ کر کے ضائع نہ کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے ناظرین آج ہم بات کریں گے تاریخ اسلام کے تعلق سے تاریخ اسلام میں ہم لوگ مسلسل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے اہم واقعات دیکھ رہے ہیں آج بھی ہم ایک واقعہ دیکھیں گے ہجرت سے دس سال قبل یعنی مدینہ ہجرت کرنے سے دس سال قبل ایک واقعہ پیش آیا سب سے پہلے دیکھ لیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نرم طبیعت کے شخص تھے حلیم التبع تھے اور جو ہے راست گو تھے سج بولتے تھے اور بڑے نرم تھے جب ان کی ذات کا تعلق ہوتا نہ حضرت ابو بکر کی تعلق ذات کی تعلق سے کچھ چیزیں ہوتی تو برداشت کر لیتے تکلیف دے دی کسی نے برا بول دیا یا غلط بات کہہ دی برداشت کر لیتے سامنے تو وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے ہجرت سے دس سال قبل مدینہ سے ہجرت کرنے سے دس سال قبل اہل روم اور اہل فارس یعنی ایران کے درمیان میں جنگ ہوئی تھی آپ کو پتا ہوگا یہ اس دور کے دو سوپر پاور تھی روم اور فارس جس کو آج ہم ایرانی کہتے ہیں یہ روم والے یہ جو ہے عیسائی تھے اہل کتاب تھے اور فارس والے یعنی ایران والے یہ مجوزی تھے مشرق تھے اور آتش پرست آگ کی پجا کرنے والے لوگ تھے لہذا مسلمانوں کا دلی لگاؤ روم کے ساتھ تھا مسلمان چاہتے تھے کہ رومی جیت جائے لیکن مکہ کے مشرقین چاہتے تھے کہ ایرانی جیت جائے کیونکہ وہ مشرق تھے ان کے ہم اہنگ تھے لہذا جنگ ہوئی دونوں کے درمیان میں اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایرانی رومیوں پر غالب آگئے یعنی ایرانی جیت گئے رومی ہار گئے اہل کتاب ہار گئے مشرق جیت گئے تو مکہ کے مشرقین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے مسلک والے ہمارے مذہب والے جیت گئے اور تمہارے مذہب والے ہار گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی دلی تکلیف ہوئی جبکہ مشرقین مکہ کو قلبی راحت ملی بہت خوش ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورة الروم کی آیتیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انقریب رومی غالب ہو کر کے رہیں گے روم ہار گئے ہیں اپنی قریبی زمین میں لیکن انقریب وہ غالب ہو جائیں گے جب یہ آیت مشرقین مکہ نے سنی تو دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھاگے اور کہا کہ دیکھو محمد تمہارے ساتھی اس طرح کی جو ہے کبھی نہ ممکن ہونے والی کبھی ممکن ہونے ہی نہ والی پیشن گوئی کر رہے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا اور بس کچھ ہی سال گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر دونوں کی جنگ کروائی اور رومی ایرانیوں پر غالب آگئے تو ناظرین یہاں پر ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق لینا چاہیے وہ یہ کہ جب کبھی کوئی مسلمان کے خلاف اسلام کے خلاف کوئی بات کریں تو ہم ان کا رد کریں زبان سے ہو قلم سے ہو ان کا رد کریں ان کو سمجھائیں ان کو بتلائیں کہ نہیں یہ غلط ہے آپ کی سوچ یہ طریقہ غلط ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر آکھ بن کر کے یقین کرے وہ حدیثیں جو صحیح ہے ثابت ہیں قرآن کی آیتوں پر آنکھ بن کر کے یقین رکھیں اور یہ سمجھیں کہ جو اللہ نے کہا ہے جو اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی